دراصل یہ ہے کہ پریانگا جی نے کہا کہ بھید بھا ہو رہا ہے اتر پردیش سرکار میں اور خاص طور سے دھرم کے نام پر تو یہ بات بحث وہاں پر چلی گئی لیکن میں اگر مجھ سے پوچھیں آپ کہ آخر بحث کیا ہونی چاہیے آخری دن تو میں تو یہی کہوں گا کہ صاحب بحث یہ ہونی چاہیے کہ ہندو مسلمان کی بحث بند ہو اس ملک میں اس ملک میں وہ تمام ساری چیزیں جو انہوں نے بہت کشت دیا وہ دوہزار بیس میں نہ دکھائی دیں اور اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہندو مسلمان اور تمام سارے وہ مددے جو لگا کی ارلیونٹ ہیں جن کا کوئی مہت تو نہیں ہے لیکن وہ لگا تار بحث میں بنے رہے وہ نہ ہو لیکن بہرحال آج کا مددہ آج کی بحث یہی سے شروع کرتا ہوں آج دوسین مہان کا بھی دوسین کا پنتی تھی ہے اسی پہ میں شروع کرنا ہوں گا انہی کے لائن سے آج یہ دیبار پردوں کی طرح ہل رہی ہے آج یہ دیبار پردوں کی طرح ہل رہی ہے سرط لیکن تھی کہ بنیاد ہلنی چاہیے ہمارا کوشیس ہے کہ سیت بھی بدلنی چاہیے میں سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ دیش کی صورت اور سیت کب بدلے گی آپ آپ پرینکا گاندی یا دی یوکی میں کہیں جانا چاہتی ہیں لکھنوں میں کہیں موف کرنا چاہتی ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ پرینکا گاندی ایک ریٹائر آئی پی صدی کاری سے مل نہیں سکتے ہیں رازنا سنگھ کہتے ہیں کہ نپی آر ہی نرسی کا پہلا قدم ہے دوزار چودہ میں نو بار دوزار چودہ سے دوزار انیس میں نو بار پرلیمنٹ میں کہا گیا ہے آمیت ساجی کہتے ہیں نہیں 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 این پی آر این آر سی کا پہلا قدم نہیں ہے تو دیش کو آپ کیوں گمرا کر رہے ہیں دیش کو آپ گمرا کیوں کر رہے ہیں آمیت ساجی جواب دے نہ ہوگا آپ کو میں آیا میں آیا میں آیا میں آیا میں آیا میں ایک چیز اور چاہتا ہوں دوزار بیس میں وہ یہ ہو کہ جنتا بھی آواز کم کرے حلہ مچائے کم اور مدے کی بات زیادہ بولے مدے کی بات زیادہ بولے جی جی دیکھیں دیش میں دوزار انیس میں جو کرانتیکاری فیصلے لیے گئے آپ نے جو بحث کی شروعات کی ہندو مسلم اس کے آدھار پر دیکھیں کہ مسلم تشتی کرن کے نام سے دیش میں تین سو ستر کو جس پرکار سے روکا گیا تھا وہ ختم ہو گیا کہ نہیں کوئی دکت نہیں ہے دیش میں امنچین قائم ہے اور کشمیر میں بھی قائم ہے سب سے بڑا مددہ تھا رام مندر کو لے کر کے اتنا بڑا ویسے تھا آن شانتی سے حل ہو رہا ہے دیش کے مسلمان بھی اس میں سہیوگ کر رہے ہیں اب ایک مددہ ان کو ملا ہے NRC NPR اور CA کو لے کر بھرم پھیلانے کا آپ نے دیکھا کہ پریانکا جی کے نہیں جانے کا کتنا درد ہے ان جھوٹ پھیلانے والے بہروپیوں کا ان کا پورا کا پورا کچھا چٹھا اس پولیس آدھکاری نے صاف کر کے رکھ دیا پورے دیش کے سامنے صاف کر کے رکھ دیا کہ ان کے ساتھ دھکا مکی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی یہ لوگ چلاتے تھے کہ ان کی اسپی جی کیوں ہٹائی کل پوری دنیا نے دیکھا کس پرکار سے اپنی ہی سرکشانیموں کو تاک پہ رکھ کر وہ اسکوٹر پر بیٹھ کر کے ڈراما کرنے چلے گئے ارے جنہوں نے میں پوچھنا چاہتا ہوں آج پریانکا جی نے رام کرشن اور شیواجی کی باتیں کر رہی تھی وہ ارے یہ وہی کانگریٹ ہے وہ شیواجی پہ بات نہیں کیا تکتے آدھکار نہیں ہے سن لیجئے آدھکار نہیں ہے کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رام جی کے اسٹھتو کو نکار دیا حلف نامہ دے کر یہ وہی لوگ تھے یہ وہی لوگ تھے جو شیواجی کے آپ ہی کا کوپی رائٹ ہے رام چن جی پہ ہے کیونکہ رام جی کا تو اسٹیتو نہیں ہے آج وہ کانگریس کو رام جی کی یاد آ رہی ہے پورا کا پورا کبل ستہ اور کرسی آتیانے کا کھیل ہے دیرز میں ان کے بہکابے میں کوئی نہیں آنے والا ہے آگے میرے بھائی جیسری رام آگے جیسری رام بھگوان آپ ہی کا سوال سے میں جواب دیتا ہوں بھگوان شریرام کا نام تو ہر کوئی لے سکتا ہے بلکل لے سکتا ہے جرے جرے میں بھگوان رام ہے بلکل کن کن میں بھگوان شریرام پر پشتا چاپ کے بعد بھگوان شریرام کا نام لے تو اچیت رہے گا جیسے راون مرتے سمیں ہاتھ جوڑ کے پربو شریرام کا نام لے کے معافی مانگا تھا ویسے ہی جن لوگوں نے بھگوان شریرام کو کالپنیک کہا تھا رام ستو کو توڑنے کی آدش دی گئے کہ ہی تھے اور کہا گیا تھا کہ یہ رامائین جو ہے وہ کالپنیک ہے پشتا چاپ کرے کان پکڑے اور ایسے کر کے معافی مانگے پھر سو بار رام بھجن کرے کوئی آپتے نہیں ہیں ارے پریانکا نہرو وڑرا جی آپ کے آس پاس پرندہ بھی اُڑ نہیں سکتا ہے مکھی بھی نہیں آ سکتا ہے مجال ہے اس محلہ پولیس کرمی کی کہ آپ کا گلے پکڑ لے اگر گلے پکڑا تھا پریانکا پریانکا جی نے کہا کہ میری سرکچہ مددار نہیں ہے میں کل کیا بولی تھی میڈیا کے سامنے آکے دیکھئے میرے گلے پہ خروچ آ گیا گلا دبا دیا گیا اگر آپ کا گلا دبا دیا گیا تھا تو میڈیکل کالیج میں کیوں نہیں گئے تھے میڈیکل ریپورٹ کروانے ڈاکٹر کو دکھوانے ایف آئی آر کیوں نہیں کیے تھے آپ نے ایف آئی آر کیا نہیں آپ نے ڈاکٹر کے پاس گیا نہیں جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ بھائی تو انسائکلوپیڈیا بن گیا ہے ہم کہا رہے ہیں رام ہے تو سیتا ہے آپ پر تک جی بانتے ہیں بھانوان رام ہے تو سیتا ہے انہوں کا چالچریت ایسا ہے کہ پرندہ بھی اُڑنا بھول جائے گا چالچریت سدار لیجئے آپ سلیے میری بات سلیے آپ میری بات